اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمہ کا ٹیک اینڈ بزنس آج کس پیڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کاروباری مارکٹ سے میں موصول ہوتی ہوئی اہم ترین خبریں دنیا کی تہی سے بدل دی ہوئی اکانومی اور اس پر ہمارا تجسیہ اسے کے ساتھ آپ کو گاہی دی چاہتی ہے کہ نیکس ٹرل اور تک بی ٹی سی کی ممکن حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹ کوئن کی سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں موجود فنڈامیٹر سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنوریٹ کرنے کا ایڈیا آپ سے شیئر کیا جا سکے اگورنگ ٹو دا کرنٹ سپورٹ اینڈ رزیسٹس تو گائز پچھلے بارہ گھٹوں میں جو سب سے بڑی پیش رفت ہوئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنے والا ہوں جو بہت ہی کم سنڈے کے دن دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ہمیں یہاں پر الیٹ کے طور پر اس نیوز کو تھوڑا سا سیریسلی لینا ہوگا تو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک اہم ویڈیو کا نوڈیپکیشن مستہ ہو تو ویل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو گائز سب سے پہلے تو میں آغاز کروں گا کہ آج کے دن ایک بڑی ٹرانسیکشنز جو ہیں وہ ویلز کے اکاؤنٹ سے یہاں پر ہوتی ہوئی دکھائی دی جا رہی ہیں یعنی کہ ویلز جنہوں نے ہولڈ کر رکھا تھا اچھا خاصہ بی ٹی سی اور ایتھینیم یہ ٹوکن آج کے دن انہوں نے سیل کرنے کا ارادہ کیا ہے اب ان اکاؤنٹ کو دیکھ کر کوئی بھی شخص یہ نہیں بتا سکتا کیونکہ اتنی ایتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہوتی اور ویسے بھی یہ طریقہ کار جو ہے وہ بلکل بھی سمجھنے لیگیلٹی میں نہیں آتا تو گائز کوئن گلاس پہ اگر آپ کوئن گلاس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چال جائے گا کہ پر آر پر منٹس کتنی ٹرانسیکشنز بائنگ کی ہو رہی ہیں اور کتنی سیل کی تو پچھلے تقریباً بارہ گھنٹوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس گھنٹوں میں اچھی خاصی سیل پرچیز کی بجائے سیل زیادہ ہوئی ہے اور ان چیزوں کا جو انڈیکیٹر ہے اپلیکیشنز کے ثروب مل جاتا ہے تو گائز ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مائیکل سیلر نے سیل کیا ہے اپنا بی ٹی سی یا کسی نے بھی اور اب کیونکہ آج ہے سنڈے کا دن تو سنڈے کے دن مارکٹ کی بہائنڈ دا سکرین جتنی مرضی پیش رفت ہو گئی ہو اس کے اصل پرائز ہمارے سامنے کھل کے نہیں آتے ایسے ٹائم میں زیادہ تر وہ ٹوکن ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں جو فنڈامنٹرز ہوتے ہیں اور ان کی سپورٹ اینڈ دستس آنے والے بارہ گھٹوں میں چینج ہونے والی ہوتی ہے لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جو پروڈکٹ ہے یعنی کہ بٹکوائن ہو ایتریم ہو یا سولانہ ہو ان کے پرائز ہمیں سیم لیول پر دیکھنے کو ملتے ہیں تو لہٰذا دوستو یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ سولانہ میں فیلحال کوئی ٹرانسیکشنز نہیں ہوئی ابھی یہاں پر بی ٹی سی اور ایتریم جو ہے جنہوں نے بائے کر رکھا ہوگا وہ فیلحال یہاں پر انہیں ایک اچھا لیول سمجھ کے سیل کر رہے ہیں اب ان کے سیل کرنے کا اور بائے کرنے کا آرڈر آپ کو بی ٹی سی اور ایتریم کے کینڈل چارٹ پر جا کر کے دیکھنے کو ملنے والا ہے آج کی ویڈیو کے آخر میں جہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پر دنیا آج سیل کرنے کا ارادہ کر رہی ہے اگر سیل کرنے کا ارادہ ایک خاص ایرہ میں بن رہا ہے تو ظاہری بات ہے آپ انہوں نے دوبارہ بائنگ بھی کرنی ہے تو ٹریڈرز کیا کرتے ہیں اپنے حصے کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں چانے دیتے تو گائز یہ جو بگ ویل الیٹ ہے یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھتا ہے بڑھتے ہیں نیکس نیوز کی طرف دوسری جانب دوستو تائیوان کے اندر ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے کرپٹو مارکٹ کو لے کر تو گائز یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ٹریڈ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جی بی پی یو ایس ٹی یو ایس ٹی سی اور یورو جو کرنسیز ہیں وہ آپ کو ٹریڈ کرنے کو ملتی ہیں لیکن چائنیز جو کرنسی ہے وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی تو جب اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو اس کے دو ایڈوانٹیج مارکٹ کو ہونے والے ہیں ایک تو دوستو جو یہاں کے رہنے والے ہیں چائنیز کنٹری کے اور ان کو لگنے والی جتنی بھی شاہیں ہیں جہاں پر بھی یہ رول کرتے ہیں جتنا بھی حصہ ان کے انڈر ہے وہاں پر ایک نئی کرنسی جو کہ ہے کرپٹو مارکٹ کے اندر بل پاس ہونے کے بعد اس سے پہلے رہیں انٹریڈیوز کروا دی جائے گی اور اس کے بعد ان کے جو بھی پرائیس نکلیں گے پاکستان میں بھی اگر بل فرض وہ کل کو آئیکن شو ہوتا ہے تو اب بھی اگر ہم اس کے پرائیس دیکھیں تو قریب 39 to 40 روپیس انٹو دا پاکستان بن یوان بنتا ہے تو گائز یہاں پر جو ٹوکنز کی ایک نئی جو ریشو نکلے گی وہ ایک علیدہ طریقے سے ہوگی تو آپ کل کو آنے والے وقتوں میں اگر تائیوان کے اندر اس ریگولیٹنگ ڈیجیٹل ایڈسٹ بل کو جگہ مل جاتی ہے اچھے طریقے سے اور یوان کو بھی لانچ کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک بیسٹ موف ہوگا اتنی بڑی عوام کے لیے جس عوام کی دادات کا ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے حساب بھی نہیں لگا سکتے تو یہ ساری چیزیں مل کر کے لانگ ٹرم کے لیے کرپٹو مارکٹ کے لیے ایک پوزیٹیو موف لے کر آ سکتی ہیں وہ دوست جو زیادہ تر یہاں پر ڈیلی ٹریڈ کی بجائے لانگ ٹرم کی ٹریڈ کو اچھے نظریہ سے دیکھتے ہیں اور وہ دوست جن کے پورٹفولیو مدتوں سے ڈاؤن پڑے ہوئے ہیں ان کو ایسی پیش رفت جو ہے اچھا ایک پروفٹ کا جو مارجن ہے وہ یہاں پر آنے والے دنوں میں دے سکتی ہے کیونکہ اکثر ایسے بیورز ہیں جو اپنے پورٹفولیو کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا پورٹفولیو ڈاؤن ہے تو ان بلوں کے بعد مارکٹ میں ایک اچھا موف آ سکتا ہے سو گائز بھرتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز ناؤ وی آر ان دا مارکٹ اور پچھلے بارہ گھنٹوں کے مطابق یہ جو ویلز کی نیوز سے میں نے آگاز کیا ہے یہ تھوڑی سی مارکٹ کے لیے تھوڑی سی خطرہ جو ہے پیدا کر رہی ہے اور ہم ظاہری بات ہیں ان ٹرانسیکشنز کو اگنور نہیں کر سکتے اس وقت جو میجر انیلسس کرنے والے حضرات ہیں ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہاں پر بیہائنڈ آسکرین ٹرانسیکشنز ہوئی ہیں تو بٹکوائن یہاں پر ڈاؤن کر سکتا ہے اگر ان کی دوبارہ یہاں پر بائن نہیں ہوتی دیکھیں اس پچھلے بارہ گھنٹوں میں چونتیس ہزار دو سو انیس کا ہائی دیکھا گیا چونتیس ہزار دو سو انیس کے ہائی کی وجہ سے اگر دنیا باہر نکلی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ پینتیس ہزار پر کیوں نہیں نکلی یا تو ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایف او ایم سی آگے ہے یعنی کہ اکتیس اکتوبر سے فرسٹ نومبر تک یہ دو دنوں میں ایف او ایم سی پہلے دن پری فورکاسٹ ہوگی اور دوسرے دن منٹس مارکٹ میں جو کہیں ائر کر دیا جائیں گے پبلک کر دیا جائیں گے تو ہوتا کیا ہے یہ جو ویلز ہوتے ہیں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں پاسکار تو یہ بڑے بہادر ہو جاتے ہیں لیکن یہ اتنے ہی ڈر پوک بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو منافع اپنا پیارا ہوتا ہے ان کو اپنے منافع کے سیوا کچھ بھی پیارا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو یہ اگر آج چونتیس دار دو سو انیس پہ نکل گئے ہیں یہ تھوڑا سا کین پوائنٹ ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے گائز یہ تھرٹی تھری تھاؤزن فائی و انڈر پہ دوبارہ بائنگ کر سکتے ہیں تو وہیں سے مارکٹ میں دوبارہ ایک بوسٹ بھی آ سکتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ چھے سو ڈالر تک کی روڈیشن ہوگی باقی جو دوستو نالج کی ہماری کمی رہ گئی ہے وہ ہم لاسٹ کینڈل چارٹ پہ جا کر کے کور کرنے والے ہیں ایتھریم اور بی ٹی سی کو آغاز کرتے ہیں بی این بی سے ہماری سپورٹ تھی دو سو بیس سے دو سو اٹھائیس ڈالر کی اور بی این بی نے دو سو دیس اشاریہ پچاس دو سو پچیس اشاریہ پچاس کے درمیان روٹیشن دی دو ڈالر کی یہ روٹیشن تھی نہ ہونے کے برابر تھی تو نیکس مارکٹ کے لیے بی این بی کی دوستو ہماری سپورٹ یہاں پر ہو سکتی ہے دو سو اکیس ڈالر سے دو سو اٹھائیس ڈالر سات ڈالر کی یہ ٹوٹل ٹریڈنگ روٹیشن ہوگی ہمارا دوستو اس کے بعد ٹارگٹ تھا ایکس آر پی میں پوائنٹ ففٹی تھری ایٹی فائف اور ایکس آر پی نے لو دیا دوستو پوائنٹ ففٹی فور زیرو فائف کا ہم یہاں پر پوائنٹ زیرو ٹو زیرو کے فرق سے اسے بائن نہیں کر سکے لہٰذا اس وقت تھوڑا سا ایکس آر پی موو کیا ہوا ہے تو ہم اس کو کیونکہ ظاہری بات اگر مارکٹ ہمیں آنے والے وقتوں میں تھوڑا سا جول دکھاتی ہے تو ایکس آر پی میں ہماری آٹومیٹکلی بائنگ ہو جائے گی تو ہمارا ٹارگٹ تقریباً سیمیلر رہے گا اس کے بعد دوستو سولانا کا ٹارگٹ ہمارا سپربلی یہاں پر ہیٹ ہوا ہے بیٹ گیٹ ایکسچینج پہ اور ہمارا ٹارگٹ تھا دوستو اکتیس اشاریہ پینتیس سولانا نے ہمیں لو دیا سولانا کا سولانا کا ہائی رہا سولانا کا قریب ون ڈالر کی یہ ٹریڈ تھی نیکس مارکٹ کے لیے سولانا ہمیں سولانا ہمیں سولانا کا یہاں پر یعنی کے لو دے سکتا ہے قریب ون ڈالر کا اسی مارکٹ کے اندر آپ ڈوج کوئن کو اگنور نہیں کریں گے ڈوج کوئن میں آپ کو پہلا لو دیکھنے کو ملتا ہے 0.640 کا تو ہم یہاں پر ڈوج کو ڈیفینٹلی لونگ ٹرم کے لیے بائی کر سکتے ہیں ڈوج کوئن میں دوستو ہمارا ٹارگٹ تھا 4.08 اور ڈوج نے ہمیں یہاں پر لو دیا 4.12 کا یہ کوئی اتنا بڑا گیپ نہیں تھا ہماری ڈوج کے اندر بائنگ ہو چکی ہے 4.25 میں سپورٹ میں کیونکہ یہ ہماری بائنگ تھی اسی میں رہتے ہوئے آپ 4.25 کا ایگزٹ لے سکتے ہیں بہت سے ویورز کی سوالات تھے کہ عثمان بھائی لٹی سی کے بارے میں انفرومیشن دے آپ نے بتایا تھا کہ یہ جب سیونٹی کروس کرے گا تو مست آگے پم کرے گا بلکل دوستو یہ میں نے کہا تھا اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں سیونٹی اس نے کروس کیا ریزسٹنس نہیں کر پایا ریزسٹنس سے یہ پتا چلتا ہے اور آپ دوست اس چیز سے سیکھیں کہ ریزسٹنس ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پر پہنچ کے پتا چلتا ہے کہ اس نے اب اپنی کمیونٹی کے اندر سرمایہ کاری جو ہے وہ کٹھی کی ہے تو لہٰذا لٹی سی دوستو ناکام رہا آفٹر سیونٹی وہاں پہ ریزسٹنس دینے میں لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی لٹی سی کے پرائز یہ کوئی بری جگہ پہ نہیں کھڑے ستاسٹھ اشاریہ اسی اور چھاسٹھ اشاریہ پینسٹھ کے درمیان یہ روٹیٹ ہو رہا ہے ایک ڈالر اور ایک اشاریہ بیس ڈالر کے درمیان یہ ٹریٹ دے رہا ہے کافی زیادہ کوسٹلی ٹوکن ہونے کی وجہ سے کوئی بھی دوست ایک ڈالر کا پروفٹ اس میں کیوں رکھے گا ٹھیک ہے اس سے ہزار درجہ بہتر وہ ٹوکن رہ جاتے ہیں جن کی پرائز چھے ڈالر ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کا مارجن پی سینٹ ہے اور آپ خود ہی سمجھ دار ہیں اب آپ اسے ملٹیپلائے کر لیں کہ سکسٹی سیون ڈالر کا ایک لٹی سی اور اس کے بدلے میں آپ دس ٹوکن جو کہ ہیں آٹم کے خرید سکتے ہیں تو اس میں بیس سینٹ کی مومنٹ ہوگی تو آپ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کی پروفٹ لٹی سی سے کئی گناہ زیادہ ہوگی تو اس وقت لٹی سی تب تک دوستو بڑا پمپ نہیں دے گا جب یہ اکتر ستر یعنی سیونٹی ڈالر کو گروس کرنے کے بعد ریزسٹنس نہیں دے گا یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ کسی چوٹی پہ چڑ گئے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ نے چڑ کے سنیپس تو اتر والی لیکن آپ وہاں پہ کھڑے نہیں رہے پائے اللہ نہ کرے اس کے بعد آپ وہاں سے سلپ کر جاتے ہیں تو سب ہی یہ کہیں گے کہ یہ صرف تصویر کی حد تک بات تھی تو دوستو لٹی سی کی ستر ڈالر پہ تصویر تو اتر گئی لیکن یہ پرفارم نہیں کر پایا تو ضروری ہوگا کہ یہ سیونٹی پہ ریزسٹنس دے اگر یہ وہاں پر اپنی قریب چوبیس گھنٹے کے قریب ریزسٹنس دیتا ہے تو لٹی سی کا جو نیکسٹ پڑاؤ ہوگا وہ بہت ہی شاندار ہو سکتا ہے اور میں نے کبھی بھی لٹی سی کی جو گریچولی اس کی جو انرجی ہے میں نے اسے کبھی انکار نہیں کیا تو گائز اس وقت اس مارکٹ میں بی سی ایچ کی سپورٹ رہے گی سٹل ٹو تھرٹی نائن کی اور سیکنڈ سپورٹ بھی آپ کو بتانی ہوگی وہ ہے دوستو دوستو اٹھائیس ڈالر کی اس مارکٹ میں رہتے ہوئے اس ٹوکن پہ خاص نظر سانی آپ کو کرنی ہوگی شیبائنو کی سپورٹ ہے دوستو فائیب زیرو سیونٹی سکس کی اور اگر ہم بات کریں ایویکس کی تو دوستو ایویکس کا ٹارگٹ ابھی ہم نے اون ہول ڈرک چھوڑا ہے نیکس مارکٹ کے لیے چوتھا گائز ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے آٹم کا جس کی سپورٹ تھی چھ اشاریہ اٹھانوے سکس پوائنٹ نائنٹی ایٹ آٹم نے لو دیا سیونٹ پوائنٹ زیرو فور کا ہم نے یہ بھی ٹارگٹ اچیو کیا ہائی رہا سیونٹ پوائنٹ سیونٹی کا سیونٹین کا سوری سات اشاریہ سترہ کا تو ہمیں اس کے اندر دوستو تیرہ سینٹ کی ٹریڈ ملی نیکس مارکٹ کے لیے آٹم ہمیں چھ اشاریہ نوے تک کا سپورٹ کے اندر یہاں پر ٹریڈ کے طور پر ہمیں لو دے سکتا ہے اس کے بعد گائز مڈ نائٹ سے لے کے اب تک ایپٹس کے آئی سی پی کے اور ایل ڈیو کے پرائز سیمیلر لیول پہ ہیں ان میں ہم تین ٹوکنوں میں سے کسی ایک کو سلیٹ کرنا ہوگا تو ہم پہلی ترجی اے پی ٹی کو دیں گے تو اے پی ٹی میں ہماری جو منیمم سپورٹ بن رہی ہے وہ ہے دوستو چھ اشاریہ باون سکس پوائٹ فیفٹی ٹو کے لیے ہم اس ٹوکن پہ خاصی نظر رکھیں گے اسی کے ساتھ گائز جنہوں نے بھی بارہ اشاریہ تیس بیس پہ انجیکٹیو کو لانگ ٹرم کے لیے بائے کیا ہے جس کے اوپر میں نے پرسوں آپ کو پوری بریفنگ دی تھی وہ اس وقت انجیکٹیو کو لے کے تھوڑی بہت پروفٹ میں آ چکے ہیں مطلب کہ ایک ڈالر سے زیادہ کی سو گائز آپ بات کرتے ہیں آر این ڈی آر کی یہ میرا چوتھا سیشن ہے جس کے بارے میں میں آپ کو مسلسل بتا رہا ہوں کہ آر این ڈی آر جو ہے وہ ون پوائنٹ نائنٹی فائف سے پمپ کرنا شروع ہوا ہے اور ٹو پوائنٹ سکسٹی تک آ چکا ہے ٹھیک ہے اس ٹوکن کو فیلال جس طرح سے یہ یہاں پر بیہیوئر دے رہا ہے اسے آپ جب تک کسی اچھے ریول پہ جا کر کے یہ رک نہیں جاتا تب تک آپ فیلال اسے یوٹلائز نہیں کریں گے لہٰذا اگر آپ فیوچر ٹریڈر ہیں تو فیوچر میں آپ اس کو یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں ایک سرٹن ٹریڈ کے لیے کیونکہ یہ کسی بھی وقت گیننگ کی لسٹ میں آ جاتا ہے آپ نے شاید کبھی گوھر نہیں کیا ہوگا کے ایک ٹوکن اگر ایک بار جو کہ ہے نہیں یوز کر سکتے فیوچر کے لیے آپ یہ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں تو گائز اس کی جو اینٹری پرائز ہوگی آرینڈی آر کی وہ ہے ٹو پوائنٹ سیونٹی فائف دو اشاریہ پچھتر آرینڈی آر کی اینٹری پرائز ہوگی ٹیک پروفٹ آپ اس میں منیمم بھی جو رکھیں گے وہ ہوگا دوستو ٹو پوائنٹ فیفٹی ٹو اور اس کے بعد آپ کا جو سٹوپ لوس ہوگا دیفنیٹلی آپ یہاں پر ٹریڈ کونسی لے رہے ہیں شوٹ کی دو اشاریہ پچھتر پر آپ کا ٹارگٹ آن ہوگا تو آپ کا جو سٹوپ لوس ہے وہ ہے ٹری پوائنٹ ٹین تین اشاریہ دس آپ کا سٹوپ لوس ہوگا اور یہ آپ جو ٹریڈ ہے وہ آپ بیڈ کیٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں ایس فور دا ٹریڈ اب آگے بڑھتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں دوستو فلو کی اینو کے بارے میں کرنٹ سپورٹ ہے فور دیرو تھرٹی فائی ویسے اس کی جو آل ٹائم سپورٹ ہے وہ فور دیرو ٹوئنٹی فور کی ہے ٹھیک ہے وہ کافی نیچے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اسے ٹارگٹ کرنا ہے تو آپ کو ویڈ کرنا ہوگا فور دیرو ٹوئنٹی فور کا چلے منیمم فور دیرو ٹوئنٹی سکس تک اس کی انٹری بنتی ہے اور وہ بھی مارکٹ میں ڈاؤن فال آتا ہے تو تو ہی دوستو آپ اس ٹارگٹ کو یہاں پر اچیب کر پائیں گے سو گائز آپ بڑھتے ہیں آج کے فیڈ ڈسٹ ٹیٹوریل کی طرف سو گائز آج کے اس فیڈ ڈسٹ ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے ایرینہ وی ٹو کے بارے میں کہ ہم ایرینہ وی ٹو سے کسی بھی وقت مارکٹ کو سٹڈی کر کے کیسے ارن کر سکتے ہیں تو گائز اس ویڈیو میں میں مکمل ٹیٹوریل دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایرینہ وی ٹو پہ ٹریٹ کرنے کے لیے آپ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کر فیڈ ڈس ایکسچینج پہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے کریٹ کریں گے کی وائی سی کمپلیٹ کریں گے اور ان کو گوگل ایتھینٹی کریٹر کے ساتھ بائنڈ کر دیجئے گا تاکہ کل کو ویڈرال لینے میں پرابلم نہ ہو سکے تو گائز سمپلی آپ مور پہ کلک کریں گے مور پہ کلک کرنے کے بعد ایرینہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو گائز یہ ٹریٹ بڑی مزے کی ہے ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر 30 سیکنڈ 1.30 سیکنڈ یا 2 منٹ میں مارکٹ کہاں جا سکتی ہے تو ہم یہاں پر سلیٹ کریں گے مجھے لگتا ہے کہ مارکٹ گرے گی تو میں ہاف ڈالر کی یہاں پر ٹریٹ لے لوں گا ٹھیک ہے اچھا اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ٹریٹ جو ہے ایکسیکلی فیوچر ٹریٹ جیسی ہے کیونکہ اگر ہماری ٹریٹ ناکام ہوگی تو ہمارا یہ جو ہاف ڈالر ہے یہ سپوائل ہو جائے گا تو اگر آپ سپورٹ ٹریڈر ہیں تو آپ بے شک اس سے دور رہیں کیونکہ اس میں جو سرمایہ ہے اس کے سپوائل ہونے کا 100% رسک بھی ہوتا ہے اور 100% ارن کرنے کے چانسز بھی تو گائز یہاں پر ہمارا ٹائمر اون ہے ٹھیک ہے 29 سیکنڈ ابھی باقی ہیں تو اسی 29 سیکنڈ میں مارکٹ فائنل کر دے گی کہ ہم نے یہاں پر جو ون کیا ہے وہ کیا ہے مطلب ایک ڈالر کے قریب قریب ہم یہاں پر ون کر سکتے ہیں اس ہاف ڈالر کے ساتھ تو اب اس کے لیے مارکٹ کے انیلسز کو آپ یہاں پر اس کے کینڈل سے بھی فالو کر سکتے ہیں یہ جو آپ کے سامنے کینڈل اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہے آپ کے انیلسز پرفیکٹ بیٹھتے ہیں دوستو تو یہ جو آپ یہاں سے ریوارڈ ون کریں گے آپ اس کا ویڈراؤ بھی ایزیلی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو گائز یہاں پر میری ٹریڈ جو ہے وہ سکسیسفل رہی میں نے ہاف ڈالر کے ساتھ 0.76 ڈالر جو ہے وہ ون کیے ہیں جس کا ویڈراؤ بھی مل جائے گا تو آپ یہاں پر لونگ کی ٹریڈ لے سکتے ہیں اور شورٹ کی لیکن سرمایہ یہاں پر رسک کے طور پر دوستو سپوائل ہونے کا مکمل یہاں پر ہمارے پاس خطرہ رہتا ہے سو گائز بڑھتے ہیں مارگر کی طرف سو گائز ناؤ وی آرندہ چارٹ آف پی ٹی سی پی ٹی سی نے پچھلے تقریبا بارہ گھنٹوں میں دوستو ٹوٹل جو روٹیشن دی ہے وہ دوستو نوے سے اکانوے ڈالر کی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ لگ بگ تین سو ڈالر کی جسے ہم پلس کے زمنے میں کاؤنٹ کریں گے آج صبح جب مارکٹ کا آغاز ہوا دوستو تو ٹومیسٹیکلی اس کی پرفارمس بڑی لو رہی نون انٹرسٹنگ پوزیشن تھی اور بی ٹی سی نے ایک بار تیتیسی دار نو سو تیس کا لو دیا تھرٹی تھری تھاؤن نائن ٹی نائن تھرٹی کا لو دیا اور ابھی ٹاپ کے اوپر ایک نہ ہونے کے برابر بلش کا سائن بن رہا ہے اس کینڈل کو ہم بالکل بھی سٹڈی نہیں کر سکتے تو گائز بڑھتے ہیں فور اور کی کینڈل چارٹ کی طرف پچھلے چار گھنٹوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے چار گھنٹے تو اپنی جگہ پہ ہیں پچھلے تین دن سے جو چار گھنٹے بی ٹی سی کی پرفارمس کے ہیں وہ سیمیلر بی ٹی سی ایک جگہ پر ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر یہاں پہ ہم چوتھے دن کو بھی ایڈ کر لیں تو کوئی بری بات نہ ہوگی اس بات کا کہنا البتہ مارکٹ نے ریکاور ضرور کیا تھا جب تیتیسی دار تین سو تک مارکٹ چلی گئی تھی تو گائز یہ سارے کا سارا فیر ہے ایف او ایم سی کا یہ بات آپ کو اپنے دماغ میں رچ بسا لینی چاہیے تو ابھی ہم کیونکہ چونتیزار ایک سو کسی قسم کی کوئی پوزیٹیو سپورٹ نہیں ہے لیکن ہم کاؤنٹ کریں گے اس کو پوزیٹیو زون میں چونتیزار تین سو نبے پہ ہماری ریزسنس فورٹی فائی منٹ کی کبھی بھی پوری ہو جائے آج کے سیکنڈ سیشن میں تو میں یہ کنسیڈر کروں گا کہ بی ڈی سی کریش نہیں کرے گا کسی صورت کریش نہیں کرے گا اگر پھر تالیس منٹ دسنس پوری کر لیتا ہے لیکن اگر آج کے سیکنڈ سیشن میں کیونکہ سنڈے کو مارکٹ اکثر شروع ہوتی ہے شام سات بجے کے بعد اور پورا ایمپیکٹ اس کا آ جاتا ہے رات پارہ ایک بجے تک تو یہ سیشن بڑا ایمپورٹڈ ہوگا ویکر زون 33,800 سٹل رہے گی ٹھیک ہے اور اگر اسی طرح ہی ویلز جو ہیں وہ اپنے ایسٹس کو سیل کرتے رہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ مارکٹ دوبارہ 33,500 کا ہمیں لو دکھائے گی یہاں پر بھی اگر اس نے 30 منٹ تک ریکورٹ نہ کیا تو 33,300 تک کا پرانا لو ہمیں دوبارہ دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن ساری چیزیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ٹائمر کے ساتھ میں پھر آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ یہ ہے دوستو ٹیکنیکل انیلیسز ٹھیک ہے کیا لکھا ہوا ہے ٹیکنیکل انیلیسز تو یہ چیزیں آپ نے فالو کرنی ہے اسی کے ساتھ جو ٹوکن آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں وہ ہے دوستو سولانا انچیکٹیو انڈ چینڈگ یہ ڈاؤن فال پہ چلے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ریورسل میں پروفٹ دیں گے اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے گینر چارٹ کی طرف ایتھریم نے دوستو سٹارٹنگ میں ڈے کی سٹارٹنگ میں سترہ سو چیاسی کا ہائی دیا اور اس کی مارکٹ سترہ سو باستھ پہ گر گئی سترہ سو پچاس ہماری سپورٹ تھی میرے خیال سے سترہ سو پچاس سترہ سو ساٹھ کی وجہ سے آپ اسے بائی نہیں کر پائے ہوں گے کیونکہ دو ڈالر کی یہاں پر گنجائش جو تھی وہ رہ گئی تو بلش ہیمر ہیڈ بن رہی ہے جو کہ ایک اچھا سائن ہے صرف ایتھریم کے لیے ایتھریم کا والیم دوستو آج بی ٹی سی اور ایتھریم کا والیم ایک جیسے ہی ہاتھ تک گرا ہوا ہے پچھلے فور آر میں صرف بی ٹی سی کو ایتھریم کو سپورٹ ملی ہے ایتھریم کوئی خاص برے لیول پہ نہیں کھڑا سترہ سو پچانوے پہ اگر آج بائنگ کا پریشر آتا ہے فورٹی فائی منٹ میں اور ریزسٹرس پوری ہوتی ہے تو مارکٹ سترہ سو پندرہ تک کا ہائی دے سکتی ہے زیادہ سے زیادہ ایک پچیس ڈالر تک کا ہائی دیکھنے اور سیل ایتھریم کی سپورٹ رہے گی دوستو سترہ سو پچاس سے سترہ سو چالیس کے درمیان کی یہ ایک ایسا لیول ہوگا جہاں پر ہمیں تھوڑی بہت بائنگ کر لینی چاہیے لیکن کس میں رہتے ہوئے سپورٹ ٹریڈنگ میں رہتے ہوئے اور اگر ہم ایتھریم سے ریلیٹڈ کسی ٹوکن کی بات کریں تو ہم ابھی فی الحال کسی کو بائن نہیں کریں گے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ